السلام علیکم یوٹیو فیملی اسے انجینئر امتیاس انگیو آر ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے پاکستان میں کون سی کمپنی کا سولر انوریٹر پرچیز کرنا چاہیے آن گریڈ میں کون سا پرچیز کرنا چاہیے ہائیبرٹ میں کون سا پرچیز کرنا چاہیے ہائیبرٹ اور آف گریڈ میں کون سا پرچیز کرنا چاہیے ایکس وائی زیٹ جتنے بھی کمپنیز پاکستان میں ہیں سپیشلی زیونکس فرونکس کرون انوریکس ٹیسلا اس کے علاوہ ڈیلکس اور بھی بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں جو ٹریڈنگ کر رہی ہیں آیا کہ ہمیں کون سی کمپنی کا سولر پینلز پرچیز سولر انورٹرز پرچیز کرنا چاہیے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ سولر انورٹرز کی ریٹنگ کو بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا then آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کمپنی کون سی ہونی چاہیے کون سی کمپنی آپ کو کتنے پیسوں میں کون سی سپیسیفکیشن آفر کر رہی ہیں ان کی ورنٹی کتنی ہے پروڈکٹ ورنٹی کتنی ہے ان کی سرویس ورنٹی کتنی ہے اس کے علاوہ ان کا جو سیلز ان سرویس سینٹرز ہیں ان کا رسپونس کیسا ہے ایسی چیزیں آج میں ڈسکلوز کرنے لگا ہوں جو چیزیں آپ لوگوں نے پہلے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس حوالے سے جو سولر انورٹرز کی پرچیسن کے حوالے سے سنی ہوں گی آج کل جو مارکیٹ پہ ہوتا کیا ہے سولر انورٹرز کے حوالے سے آپ لوگوں کی بہت زیادہ کوئیسنز بھی مجھے ریسیب ہو رہے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ کی زیادہ کیوریز یہی ہوتی ہیں کہ ہم سولر انورٹرز جو ہے کرون پرچیس کریں کونسی کمپنی کا پرچیس کریں ایم سریز پرچیس کریں زیانس کا پرچیس کریں انورٹرز کی نئی سریز کا بار یہ ہے جو دو ہزار بائس کے مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوئے تو ان سالس سوالات کا جواب جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے چانل کو سبسکرائب کر دیگا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹر ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ لوگ کے لئے بناتا رہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کمپنیز کے اینڈ سے جو میری جو سجیشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمپنیز میں جو میجر ایک چیز لگتی ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ اینڈ سیلز ورنٹی آف اینی سولر انیویڈرز کمپنی اب اس میں کیا ہے کہ پروڈکٹ ورنٹی کیا ہے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں پروڈکٹ ورنٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا سولر انیویڈرز جب پرچیز کرتے ہیں تو پروڈکٹ ورنٹی آپ لوگوں کو تقریباً کوئی ایک سال یا ڈیٹھ سال آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے اب پروڈکٹ ورنٹی میں کونسی چیزیں کلیم ہوتی ہیں پروڈکٹ ورنٹی میں صرف اور صرف جو ہے کمپنی آپ لوگوں کو کلیم کر کے دیتی ہے اس کے جو بھی پروڈکٹ ڈیمیج ہوگا اس کو فری اف کاسٹ آپ لوگوں کو ریپلیس کر کے دے گی چینج کر کے دے گی نہ کہ سولر انیویڈرز کمپلیٹ کی ریپلیسمنٹ ہوگی ایک اس چیز کو سمجھ لیں اب دوسری ہوتی ہے سروس ورنٹی اب سروس ورنٹی میں کیا ہوتا ہے سروس برنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی اس سولر انورٹر کا ڈیزائیڈ پارٹ جو ڈیمیج ہوگا اس کے آپ لوگوں کو جو ہے اس کی جو بھی کاؤسٹ آئے گی وہ جو پرچیزر ہوگا اس کو پی کرنے پڑے گی اب کمپنی اس پہ کیا کہہ رہی ہے کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اس کی سروس فری دے رہے ہیں اب سروس فری صرف نہیں ہے آپ لوگوں کو پروڈٹ کے پیسے بھی چارج کیے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے سروس جو کر رہے ہیں اس کے پیسے بھی چارج کیے جا رہے ہوتے ہیں فرس تینگ اب اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کمپنیز کو اس کی جو ہے پروڈکٹ ورنٹی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے فار اگزمپل اگر پروڈکٹ ورنٹی ڈیٹھ سال دے رہے ہیں تو آپ لوگ پروڈکٹ ورنٹی کم سے کم دو سال آپ اس سولر انورٹر کی دیں اور آپ لوگ جو ہے سروس فری کا نام ہی ختم ہونا چاہیے جو بھی سروس فری کے نام بھی چیزیں ہوں گی وہ اینڈ یوزر کو اس کی کاؤس پی کرنے پڑے گی فرس تینگ دوسری چیز کیا ہے بہت ساری کمپنیز میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز اور سروسز کا رسمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے اب کیا ہے کہ اس کو ریپڈ ہونا چاہیے آن گریٹ کے حوالے سے بھی خاص طور پر اور باقی جو دوسرے ہائیبرٹ سولر انورٹرز ہیں اس کے حوالے سے بھی اور دوسری کمپنیز جو ہیں اس میں بھی تقریباً اس طرح کا ملا جونا رجحان ہے اب بات آتی ہے کہ کونسی کمپنی جو ہے اپنی اریجنل پروڈکٹ کے نام سے اس کو بیج رہی ہے اب جیسے کہ گرووارٹ ڈاٹ پی کے پہلے گرووارٹ تھا پھر گرووارٹ ڈاٹ پی کے اب گرووارٹ ڈاٹ پی کے نے اپنا جو پروڈکٹ لانچ کیا ہے وہ زیونکس کے نام ہے اور جس نے مارکیٹ کو ایک اچھا کیپچر کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے جس میں فرونس ہے فرونس نے بھی نو ڈاوٹ ایک اچھے سولر انورٹر جو ہے ابھی اناؤنس کیا ہے پرائز کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو باقی کمپلینٹ ریشو جو ہے کمپلینٹ ریشو تقریباً ہر کمپنی میں ہوتی ہے اس کمپلینٹ ریشو کو اس کو سول پرنے کا طریقہ کیا ہے ہر کمپنی کا وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے سیلز ان سرویسز سینٹر جو ہے ان کا ریسپونس کہتا ہے اب اس کے بعد جو ہے جیسے کہ ٹیسلا ہے اس کے علاوہ سولر میکس ہے اس کے علاوہ جو ہے کراؤن ہے یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ پاکستان میں جو ہے اس وقت مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوگا جتنی زیادہ کمپنیز آئیں گی اتنی زیادہ ہی جو عوام کو جو ہے اس میں جو ہے کمپیٹیشن زیادہ دیکھنے کو ملے گا اور پرائیسز میں بھی کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا اور اس میں فائدہ جو ہے وہ پرچیزر کا ہی ہے اب بات آتی ہے کہ ہمیں کونسی سولر انورٹر کمپنی کا جو سولر انورٹر ہے جو بیسٹ ہے جو پرچیز کرنا چاہیے جس کی کمپلینٹ ریشو کم ہے اور مجھ پہ میرے تک جو ہے اس کا جو ریسپونس ہے آپ لوگوں کا ریسپونس جو ہے وہ اچھا دیکھنے کو ملا ہے اب جیسے کہ میں اگر زیانکس کو لے لیتا ہوں زیانکس نے اپنے نئے سولر انورٹرز کی ایک لا تعداد رینج جو ہے انہوں نے انٹرڈیوز کروائی ہے مارکیٹ میں جیسے کہ زیانکس میں ایم سیریز ہے مارول سیریز ہے یو کون سیریز ہے اس کے علاوہ اس کی ایم سیریز میں کے علاوہ اس کی فائی جی گولڈ پریمین سیریز ہے جس میں 4.5 کلو وارٹ اینڈ اس کے علاوہ جو 6.5 کلو وارٹ کے سولر انورٹرز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں لانچ کی ہیں اور اس کے علاوہ لو بجٹ میں گروہ جو زیانکس کے 1.5 کیوئے اور 2.8 کیوئے بھی ریسنٹلی لانچ ہونے والا ہے اب زیانکس نے نو ڈاؤٹ کے اس کو کیا ہے ایک سولر انورٹرز میں مجھے جو اس کے لوڈ کے حوالے سے تھوڑی سی جو مجھے آپ لوگ کے جو ایشیوز پہنچے ہیں انشاءاللہ اس ون اس پوسیبل جو ہے اس کی میں ایک ریٹیل ویڈیو لے کے آؤں گا اور آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے اس کا میں سلوشن بتاؤں گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے اب اس کے علاوہ زیانکس کے سولر انورٹرز بھی ریکمینڈڈ ہیں آپ لوگ جو ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ ریٹیل کیے جا رہے ہیں موسلی جو ہے وہ آٹ آف سٹاک ہی رہتے ہیں یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں جس کو میں نمبر ون پہ ٹریڈ کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے جیسے کہ کراؤن ہے سولر میکس ہے اس کے سولر انورٹرز بھی بہت اچھے آ رہے ہیں سپیسیفکیشن کے حوالے سے بھی ٹھیک ہیں آپ لوگ ان کو بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں ان کا ریسپونس بھی اچھا ہے اس کے علاوہ فرونرز ہے اس کے سولر ٹیسلا ہے بھی موجود ہیں اب یہاں پہ بات آجتی ہے کہ کون سی کمپنیز جو ہیں وہ ایک جس طرح ایک نام ہے وہ یوز کر رہی ہیں کمپنیز کا اب جیسے کہ ٹیسلا ہے جو انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ اس کے الیکٹرک ویکل جو ہے وہ بنا رہی ہیں یہ ٹیسلا پاکستان کا ٹیسلا ہے اور یہ لوگ جسٹ ان کا نام اس کے علاوہ اپنے برینڈ کو لے کے آ رہے ہیں ان کے سولر انورٹرز بھی مارکیٹ میں ایک اچھی گریپ رکھتے ہیں مطلب کہ ان کی جو پرفارمس اور ایفیشنسی کے حوالے سے دیکھا جائے نو ڈاؤٹ کہ ان کی سولر انورٹرز کی پیسز زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کی ورث بھی ہے اب بات آدیتی ہے کہ جو دوسری کمپنیز ہیں آیا کہ ان کے سولر انورٹرز کی کسی بھی سولر انورٹرز کو پرچیز کرنے کے حوالے سے دو سے چار چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو یہ ہے کہ آپ لوگ ایسیلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کونسی کمپنی کی طرف موو کرنا چاہیے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اس سولر انورٹرز کی آپ لوگ ریٹنگ دیکھیں اس ریٹنگ میں پھر آپ دوسرے سولر انورٹرز دیکھیں فار اکزیمپل اگر تین کلو وارٹ کا سولر انورٹرز آپ لوگ ہائیبراٹ میں لینا چاہ رہے ہیں تو ہائیبراٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ تین کلو وارٹ میں زونکس کے پاس کونسی یو اس میں جو حیرتنگ میں موجود ہے اس کےux کے منزٹرز کوننسی quil schaffen مجد ہے 3 مورٹ میں اس کی سپیشپیکشنز کیا ہے اور اس کی جو ریٹل پرائس ہے وہ کیا کوٹ کر رہے ہیں اور اس کی ورنٹی کتنی ہے بس یہ تین سے چار چیزیں تین کلو وارٹ میں آن ورڈ جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے ایپ بیٹی ریٹنگ میں ہیں تو اس میں ایس اچ کو اتنی زیادہ آپ لوگ کو جو ہے وہ کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے باقی جو کمپنیز ہیں اور باقی جو ریٹنگ کے سولو انورٹرز ہیں ان کو آپ اسی طرح جو ہے ان کی جو سپیسیفکیشنز کو میچ کر کے آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں دو چار چیزیں جو ہیں مجھے جو کمپنیز کی طرف سے جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اس کی جو پروڈکٹ ورنٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے جو ون کلو وارٹ کے جو سولو انورٹرز ہیں ان کو بھی ایمپیوٹی میں لانچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو باقی ریٹنگ کے جو سولو انورٹرز ہیں جو کہ سیمیلیٹر سائن ویب میں آتے ہیں ان کو بھی ایمپیوٹی میں ہونا چاہیے تاکہ جو ہے میکسم ایفیشنسی دیکھنے کو ملے لیکن ان کا اگر بجٹ آپ لوگوں کا کم ہے تو پھر آپ لوگ کو سیمیلیٹر سائن ویب اور سیمی ایمپیوٹی کی طرف موف کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ کا اور بھی کوئی اس کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹنز ہو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو آپ لوگ کے تمام تر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس کے اوپر دیے جاتی ہیں ویڈیو پسند آئے ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ